ٹائمز آف امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران امریکہ کے فوجی ٹھیکانوں اور فوجیوں کو مارنے کی تیاریاں کر چکا ہے اس کے علاوہ امریکہ نے اپنے بومبر تیارے بی فیفٹی ٹو ایران کی سرحدوں کے پاس لاکر ان کی پرواز کروائی ہے اس کے علاوہ ایران اور امریکہ کے درمیان بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے ایسا ٹائمز آف امریکہ نے کہا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران نے ایران کے پاسداران انقلاب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ دشمن جیسا مرضی ہو جتنا مرضی بڑا ہو ایران والے ہمہ وقت تیار ہیں صرف انتظار کر رہے ہیں دشمن کی ہماکت کا اگر دشمن نے ہماکت ایران کے لیے کی تو وہ بچ کر نہیں جائے گا پاسداران انقلاب کے کمانڈر احمد علی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا تو ایران والے آخری حد تک جائیں گے ناظرین اگرامی کیا ہے معاملات کس طرح پرشن گلف کے جو دھیانے پر امریکہ نے اپنے خونخواد تیارے بی ففٹی ٹو لاکر کھڑے کیے ہیں اور کس طرح ایران امریکہ کے فوجیوں کو نشانہ بنانے والا ہے تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنڈی کا نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچ دی رہے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کی تو امریکہ کے جو نیوز ایجنسی اور تنگ ٹائمز آف امریکہ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ایران امریکہ کے فوجی جتنے بھی گلف کے اندر موجود ہیں ان کو نشانہ بنانے والا ہے ایران نے اپنے ہتھیار باہر نکال لی ہے پاسداران انقلاب امریکہ کے بڑے بڑے شپ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گا ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ افغانستان کے اندر امریکہ کے فوجی موجود ہے سیریا کے اندر موجود ہے لیبیا کے اندر موجود ہے ایراک کے اندر موجود ہے اور بھی گلف کے اندر بے تہاشا امریکی فوجی موجود ہے اور امریکہ کے فوجی اب ایران کے نشانے پر ہیں کسی وقت بھی ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ میں رہوں یا نہ رہوں امریکہ ایران کے اوپر ایسی کڑی کاروائی کرے تاکہ بعد میں آنے والے بائیڈن جو مرضی کرتے رہے ایران کے ساتھ معاملات سیٹل نہ ہو آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہی چاہتے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ کیا جائے یا ایران کو اقسا کر کوئی ایسا کاروائی کروائی جائے وہ بھی امریکہ کے اوپر امریکہ کے فوجیوں کے اوپر تاکہ جو بائیڈن چاہ کر بھی ایران کے ساتھ معاملات ٹھیک نہ کر پائے اور اسی طرح ایران اور امریکہ والے آپس میں لڑتے رہے ہیں یہ سٹرٹیجی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے اور ٹرمپ یہی چاہتے ہیں کہ گلف کے اندر گمہ سان ہو لڑائی ہو بڑی جنگ ہو اور بعد میں آنے والی گورنمنٹ یعنی جو بائیڈن کی گورنمنٹ کے لیے کانٹے بکھیر کر ڈونلڈ ٹرمپ جانا چکتے ہیں اور اگر یہ ایسا ہو گیا اگر جم چھڑ گئی تو بائیڈن تو دور کی بات کسی قسم کا کوئی معاہدہ تو دور کی بات لڑائی بہت آگے تک جائے گی امریکہ کے جتنے بھی فوجی ہیں تقریباً پچیس ہزار کے قریب فوجی ہیں سارے کے سارے ایران کے نشانے کے اوپر ہیں اور ایران ذرا برابر بھی کمپرومائز نہیں کرے گا نہیں ہیزیٹیٹ کرے گا ان کے اوپر اٹیک کرنے کی تو ناظرین اگرامی اسرائیل اور امریکہ کی جو اعلی حکام ہیں جو خفیہ اجنسیاں ہیں لگاتار ایک دوسرے کے ساتھ کواڈینیٹ کر رہی ہیں کہ ایران کو کہا اور کس جگہ مارنا ہے ایران کے قوم سے شخصیت کو اگلا نشانہ بنانا ہے تو معاملات کچھ بگڑ چکے ہیں ایران نے موسن فخری زادہ کے حلاقت میں جو لوگ انوال تھے ان کو گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران کے اندر بے پناہ اور بے تہاشا جسوس موجود ہے بے تہاشا دہشتگرد موجود ہے جب بھی ایران کو نقصان ہوا ہے تو انہی لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے لیکن خوشقسمتی سے کچھ واقعات اور کچھ دہشتگرد پکڑے بھی گئے ہیں جن کو ایران فوری طور پر ایکجیکیوٹ کرتا ہے اور فوری طور پر ان کو سزائے موت یا پھر فانسی کی سزا دے دیتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کے پاس اتنے زیادہ جو ایران ملک کے اندر اتنے زیادہ دہشتگرد آتے کہاں سے ہیں تو امریکہ فنڈ کرتا ہے سی ای اے فنڈ کرتا ہے اسرائیلی مساد فنڈ کرتا ہے سارے کے سارے لوگ بلینز اف ڈالر ایران کے اندر لگاتے ہیں لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اور یہی پھر لوگ ایران کی اعلیٰ شخصیات کو مروا دیتے ہیں یا پھر ان کی تنصیبات کے اوپر اٹیک کروا دیتے ہیں